ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ناظرین اکرام جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ شہاب بھائی ناغور کے پربت سرگاؤں میں بھاگشری ہوتل میں رکے ہوئے تھے وہاں سے وہ دن میں سفر نہیں کر پائے کیونکہ بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو گئی تھی اس لئے انہوں نے کل رات بارہ بجے سفر شروع کیا اور انیس تاریخ کی صبح میں شہاب بھائی ناغور ڈسٹک کے ہی کوچمن سٹی میں پہنچ گئے تھے اور وہاں کے رولانیا ہوتل میں انہوں نے قیام کیا شہاب بھائی نے رات میں تقریباً 35 کلومیٹر سفر تے کیا تھا کیونکہ دن میں انہوں نے سفر نہیں کیا تھا وجہ یہ رہی کہ بھیڑ بہت زیادہ جمع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے روڈ بلوک ہو گیا تھا راستہ جام ہو گیا تھا انہوں نے بار بار لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے اپنے گھروں کو چلے جائیں تاکہ میں آگے کا سفر آسانی سے تہ کر سکوں لیکن بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تو ان کو مجبوراً وہی اپنے ہوتل میں رکنا پڑا تو آج جمع کی نماز بھی شہاب بھائی نے کوچمن سٹی کے ایک مسجد میں ادا کی تھی یعنی کہ ناغور ڈسٹک کے کوچمن سٹی کی ایک مسجد میں ہی شہاب بھائی نے جمع کی نماز ادا کی تھی اس کے بعد وہاں بھی بہت زیادہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تو وہاں بھی شہاب بھائی نے لوگوں سے یہی کہا کہ آپ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں میرے سفر کی آسانی کے لئے دعا کریں میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں گا تو دوستو آپ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کاروانے کوٹس اور شائری کو آگے ہم انشاءاللہ آپ کے لئے نئی اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ